بھلے ہی ہماری سرکاریں کھیتی کو فائدے کا دھندہ بنانے کی لاکھ کوشش کرنے کے دعوے کرتی ہوں لیکن کسان ہمیشہ سے سوکھے اور عطی ورشتی کی مار جھیلنے کو مجبور رہا ہے وقت پر خرید کا پیسہ اور بربادی کا معاوضہ نہیں ملتا اس وجہ سے کسان ایسی فسرے اگانے کو مجبور ہو جو قانون جرم ہے پولیس کسٹڈی میں کھڑا یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ گانجہ تسکر ہے جو کھیتی باڑی کی آر میں نشے کے کالے کاروبار کو انجام دے رہا تھا ماملہ پننا کے دھرم پورتھانے کے املا ہٹگاؤں کا ہے گانجے کی کھیتی کرنے والے اس بزرگ کا کہنا ہے کہ اسے ناتین کی شادی کے لیے جلدی پیسے جمع کرنے تھے اس لیے اس نے گھر کے پیچھے گانجے کے پیڑ لگائے تھے پولیس نے آروپی کے کھیت سے قریب دو کوئنٹل 18 کلو ہرے پیڑ برامت کیے ہیں جن کی قیمت بازار میں قریب 8 لاکھ 72 ہزار روپے ہے اپنے مکام کے پیچھے قریب آدھا بیگا کھیت میں گانجے کی کھیتی کی جاری تھی کھیتی میں جو گانجے لگے ہوئے تھے ان کی مچاری لگبگ ساڑھے چار پیٹ سے ساڑھے سات پیٹ تک تھی پودھوں کو اکھڑوا کے چک کروا کے اکھڑوایا گیا اس میں کل پودھے 653 پودھے پیڑ اس کے برامت کیے گئے فلحال پولیس نے 63 سال کے آروپی کو نارکوٹکس ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب سرکار بیٹیوں کی شادی کے لیے تمام یوجنائے چلا رہی ہے تو گرامینوں کو اس کا لاب کیوں نہیں مل دہا ہے پنہ سے وکاس سین کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیٹ